This is ممتاز and you are watching i.e.R. ممتاز یوٹیوب چینل آج کی ویڈیو میں ہم لوگ بات کرنے لگے ہیں میزان بینک اکاؤنٹ کی میزان جو کہ ایک اسلامی بینک ہے اور ان کا دعویٰ ہے کہ یہ سب سے بڑا اسلامی بینک میزان کا ہے اس کے ہم بات کریں گے کہ کون کون سے اس کے اکاؤنٹ کی ٹائپس ہیں کرنٹ سیونگ اور کون سے آپ کی ریسوٹی پر لے اور اس کے علاوہ جتنے بھی میزان کے اکاؤنٹ آفر کر رہے ہیں میزان بینک ہم باری باری ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے آج کی ویڈیو میں اس کے علاوہ یہ سارے جیسے کی میزان کی کرنٹ اکاؤنٹ کون سے ہیں اس سے علاوہ میزان کے سیونگ اکاؤنٹ کون سے ہیں جس میں بالکل حلال سے نہیں ہے یعنی انے انٹریسٹ پری ہیں ان کا دعوی ہے یعنی کوئی سود اس میں نہیں ہے جیسے باقی بینک میں کچھ انٹریسٹ یا جسے ہم سود کہتے ہیں وہ ہے میزان والے کہتے ہیں فیادی کہس مجھا ان کا انٹریسٹ بلکل توٹلی حلال ہے اور دین کے مطابق ہے اس کے علاوہ یہ میزان کے کچھ سپیشل سیونگ اکاؤنٹ ہیں جس میں میزان بچت اکاؤنٹ لب بیک اکاؤنٹ میزان کڈز کلیب اکاؤنٹ میزان تین کلیب اکاؤنٹ اور اس کے علاوہ میزان کی احسان اکاؤنٹ یہ سب کچھ ہم آج کی ویڈیو میں بات کریں گے لیکن اس ویڈیو میں جانتے ہیں میری آپ لوگوں سے ایک ریکویسٹ ہے اور اگر ابھی تک آپ لوگوں نے میرا یہ چینل آئی آر ممتاز سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے تو ویڈیو کی نیچے آپ کو ایک ریڈ بٹن نظر آ رہا ہوگا اس کو پریس کر کے اس کو سبسکرائب کر لیں تاں کہ آپ لوگ کوئی بھی میرے چینل پر آنے والی اپ ڈیٹ مش نہ کر پہیں اس کے علاوہ بیل آئیکن پر بھی کلک کریں تاں کہ میری آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ لوگوں کے پاس پہنچ سکیں دوسرا فیس بک پر میرا ایک پیج آئی آر ممتاز کے نام سے اس کو ضرور لائک کریں اس پر میں بہت اچھی اچھی ٹپس ڈالتا لیتا ہوں اور اگر مجھے آپ میسیج کر کے مجھ سے کوئی بھی میسیج دینا چاہتے ہیں کچھ بھی کرنا چاہتے ہیں تو آپ میرے فیس بک پر مجھے میسیج کر کے مجھ سے کونٹیکٹ کر سکتے ہیں سبسکرائب ضرور کیلئے گا تینکیو تو باری باری ہم ڈسکس کر لیتے ہیں کہ آج کی ویڈیو میں یہ میزان کے کون کونٹ کے اکاؤنٹ ہیں ان کی کیا کیا فیچرز ہیں اور کیسے آپ آسانی سے یہ اکاؤنٹ اوپن کر سکتے ہیں سب سے پہلے ہمارے پاس آ جاتا ہے آسان کرنٹ اکاؤنٹ میزان کا یہ آسان کرنٹ اکاؤنٹ ہے اس کے جو ذرکی فیچر کی بات کریں تو مینیمم ڈیپوزٹ آپ کے ایک سو روپیہ ہے ایک سو روپیہ سے لیے آپ یہ اکاؤنٹ کھول سکتے ہیں انٹرنیٹ بینکنگ ہے اس کے علاوہ آن لائن برانچ بینکنگ ہے اس میں آپ اور ویڈرہ کر سکتے ہیں فائیو لائک روپی تک اور میکسیمم کریڈٹ بیلنس بھی اس میں لیمت فائیو لائک روپی ہے اور اس میں آپ کو میزان کا ویزا ڈیبٹ کارڈ ملتا ہے جو کہ آپ انٹرنیشنلی بھی یوز کر سکتے ہیں یہ میزان کا آسان اکاؤنٹ ہے اس کے علاوہ میزان کے ایک میں انٹرسٹنگ فیچر آپ کو بتاتا چلوں باقی جتنے بھی بینکس ہیں اس میں آپ لوگوں کو بینک جانا پڑتا ہے وہاں آپ کو فائیو ملتا ہے میزان کا یہ ہے کہ آپ کوئی بھی یہ جیسے آپ یہاں پہ فائیو پر کلک کریں آپ فائیو پھل کریں گے تو ایک چھوٹا سو فائیو آ جائے گا اس میں ڈیٹیلز آپ سے ساری پوچھی جائے گی کہ آپ کونسا اکاؤنٹ کھولنا چاہتے ہیں جو پر آپ اکاؤنٹ کھولیں گے آپ سے پوچھیں گے کہ آپ کی نزدیکی برانچ کون کی ہے وہ برانچ اس میں سیلیکٹ کی جائے گی آپ وہ برانچ سیلیکٹ کریں گے تو آپ کا وہ جو فائیو پھلکیا ہوگا اس برانچ کے پاس بینک ڈائریکٹلی پھیج دے گا جب آپ اس برانچ میں دوبارہ جائیں گے آپ صرف انہیں یہ بتائیں گے کہ میرا یہ آئی ڈی سی ای نیس کی نمبر ہے اور یہ میرا نام ہے اور آپ میرا اکاؤنٹ کھولیں تو آپ نے جو فائیو پھلکیا ہوگا وہ بینک فوراں آپ سے پہلے آپ ان کے پاس سارا ڈیٹا پڑھا ہوگا اور وہ ایک منٹ کے اندر اندر آپ کا وہاں اکاؤنٹ کھول دیں گے کوئی آپ سے انفرمیشن ضرورت نہیں ہوگی بینک بس کچھ ڈیٹ نیسیسری ڈاکومنٹ جو آپ کو بتائے ہوئے ہیں وہ لے گا اور اس طرح آپ اپنا اکاؤنٹ کھولوا سکتے ہیں آسانی سے یہ میزان کے ایک کافی اچھا فیٹر ہے کہ آپ گھر بیٹے فارم فل کرتے ہیں آپ چاہئے تو وہ فارم پرنٹ کروا کے بھی لے جا سکتے ہیں یہ چاہئے تو آفیل کر کے سامٹ کر دیں اور وہ بینک کے پاس ڈائریکٹلی پہنچا دیا جاتا ہے اور آپ نے صرف برانچ کو وزٹ کرنا ہوتا ہے اور ان کو بتانا ہوتا ہے کہ یہ اکاؤنٹ مینی چاہئے اس کے پیاد آجاتا ہے آسان سیونگ اکاؤنٹ یہ بھی اس کی طرح ہی ہے بالکل آسان کرنٹ اکاؤنٹ کی طرح مینیمم ہندرڈ روپیز سے بھی آپ دیپوزٹ کروانا پڑتے ہیں سب سے پہلے تھی انٹرنیت بینکنگ آپ کو ملتی ہے اس میں انٹرنیت بینکنگ ہی یہ ہوتی ہے کہ اپنے لیپ ٹاپ پہ جو اپنے بینک ساری اکاؤنٹ کی ڈیٹیل وزارہ کر رہے ہیں اس کے علاوہ اس نے اس کا منتھلی بیسز پہ آپ کو پروفیٹ بے کیا جاتا ہے اور ڈیلی بیسز پہ کلکولیٹ کیا جاتا ہے یعنی آپ کے اکاؤنٹ میں آج ہزار روپیہ ہیں تو اس کا پروفیٹ کلکولیٹ کر کے آپ کو پروفیٹ کلکولیٹ کر دیا جائے گا اور اس طرح ڈیلی کلکولیٹ ہوتا ہو تو مہین اکینٹ پہ آپ کے اکاؤنٹ میں ڈال لیا جائے گا اس کے علاوہ کچھ رسٹکشن ہیں یہ 5 لیک آپ کے ویڈرال اماؤنٹ پہ اس کے علاوہ میکسمن کریڈٹ بھی اسی طرح پہنے رہا کے اور ویزا کا ڈیبیٹ کارڈ آپ کو ملتا ہے یہاں پہ آپ کو ایک اور بات بتاتا جانوں جیسے کہ باقی بینک انسورنس دیتے ہیں انسورنس کور کر رہتے ہیں میزان چونکہ اسلامی بینک ہے تو یہ تکاخل کوریٹ دیتے ہیں تکاخل انسورنس کی طرح بھی ہوتی ہے یہ ایک اسلامی کونسیپٹ ہے اور اس میں آپ کو ایک میدین تک ایکسیڈنٹل دن تک آپ کو مل سکتا ہے تکاخل کوریٹ بھی اس میں ہوتی ہے اس کے علاوہ فری ایٹی ایم تکاخل کوریٹ یہ آپ کو ملتی ہے جو آپ کے کارڈ لیمنٹ تک ہے اور اس میں کچھ جن کی ریکارمنٹ ہے کہ آپ کو اتنا بیلس مینٹین رکھنا پڑتے ہیں آگے بات کر لیتے ہیں میزان بچت اکاؤنٹ کی میزان بچت اکاؤنٹ کی سیونگ اکاؤنٹ ہے اس میں انہوں نے جیسے کہ آپ سامنے دیکھ سکتے ہیں سیونگ اکاؤنٹ پر دھلال پروفیٹ یعنی وہ سودھ والا اکاؤنٹ نہیں کر رہے آپ بہتر جانتے ہیں آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ یہ کیا ہوتا ہے اس میں منیمم جو انویسمنٹ آپ کر سکتے ہیں وہ 50,000 کی سکر یعنی اتنی کم انویسمنٹ بھی آپ اس سے کر سکتے ہیں بچت اکاؤنٹ میں اس کے علاوہ فی انٹرنیت بینکنگ فیسیلیٹی اس میں ہے اس کے علاوہ پروفیٹ کلکولیشن بھی آپ کے ڈیلی پروڈک بیسیز بھی کلکولیٹ ہوتا ہے جیسے کہ میں نے پہلے آپ کو بتایا اس کے علاوہ جو آپ کو پیمنٹ کی جاتی ہے وہ منکلی بیسیز بھی کی جاتی ہے اور میکسیمم جو آپ کا ہے 25 ملین تک آپ اس میں میکسیمم رجھ سکتے ہیں ڈیلنس اور فری آن لائن بینکنگ ہے اس کے علاوہ کچھ سے اس کے اور بھی پیچر لیں تکافل کوریج اس میں بھی ہے اور آپ ڈیفرینٹ اس اکاؤنٹ کی بھی فائدہ ہوتا سکتے ہیں اس کے علاوہ ہم لوگ بات کر دیتے ہیں میزان لبیک سیونگ اکاؤنٹ کی میزان لبیک سیونگ اکاؤنٹ کی یہ بھی کسی طرح کہا ہے کہ ہالی جنری وید کام فرٹ این کنو ہے اس میں آپ مینیمم ڈیپوزٹ ایک ہزار کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اس کا جو بیک سیونگ پلان ہے وہ چھ مہینے سے لے کے بیس سال تک ہوتا ہے یعنی چھ مہینے مینیمم میں اور بیس سال تک آپ اس کا یہ پلان جو آپ آپ کی پلان جو آپ مرضی رکھنا چاہے ہیں آپ بینک میں جائیں گے آپ بتائیں گے کہ مجھے اس مہینے والا پلان چاہیے اس حساب سے آپ کا راکٹ کلکولیٹ ہوتا رہے گا اور آپ کو وہ اکاؤنٹ میں ایڈ ہوتا رہے گا اس کے علاوہ آپ ایڈیشنل ڈیپوزٹ بھی کلاہ سکتے ہیں اس میں ریکرنگ ڈیپوزٹ بھی ہوتے ہیں اور یہ ساری کسٹمر چوائس ہے آپ جو بھی مرضی کریں اس کے علاوہ اگر بات کریں تو پہلے کوئی ایسے بھی ڈرال سکیجول نہیں ہوتا اور بینک میں اس میں ڈیفرنٹ جو کنڈیشن انہوں نے لکھی ہوتے ہیں وہ اپلائی ہوتی ہیں اس کے علاوہ آپ ایک اکاؤنٹ کا ایک سے زیادہ انڈویجل بھی ملکہ ایک اکاؤنٹ کھول سکتے ہیں جس کو جوائنٹ اکاؤنٹ بھی کہتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ 50% جو آپ کی کنٹریبیشن ہوتی ہے وہ آپ ریڈیم بھی کر سکتے ہیں اگلوا بھی سکتے ہیں جب چاہیں لیکن بینک کی اس میں بھی آپ کنڈیشن آپ کو پڑھنا پڑیں گے اگر آپ اس کی مزید ڈیٹیل جانا چاہتے ہیں تو آپ کو یہ سامنے ڈیٹیل ساری نظر آ رہی ہیں آپ اس کے کارڈنگ لیس کو سٹڈی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اس میں نو چیک بک اور کارڈ نہیں ہوتا آپ کو اس کے بعد آ جاتا ہے میزان کڈز کلپ اکاؤنٹ یہ بچوں کے لیے اور ایسے بچوں کے لیے جن کی عمر 12 سال سے کم ہے اس میں میزان کے ان لوگوں کے لیے جو بلکل بچے 12 سال سے کم ہیں اور اپنے وہ بچوں کے لیے پیسے ویسی بچے جیسے شوگر میں اپنے وہ پیسے اکٹھنے کر رہے ہوتے ہیں تو آپ میزان کا کڈز کلپ اکاؤنٹ کھول سکتے ہیں مینموم انویسٹمنٹ کے اگر بات کریں تو اس میں 500 روپے ہے اس کے علاوہ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا 12 سال سے کم ہے اور دوسرا آپ کو اس میں تھوڑے ایک سائٹنگ سرپرائزنگ گفٹس بھی میزان بینک دیتا ہے جب اکاؤنٹ آپ کھول رہے ہوتے ہیں ہنکے پلکل اپڈیٹس ٹائپ یہ اس طرح کے کچھ بھی گفٹس ہوتے ہیں اس کے علاوہ اس میں پروفٹ ایوری منتھ آپ کو ملے گا اور آپ کو ایک پرسنلائز جس پہ آپ کا نام لکھا ہوگا کیٹس کلاپ سیٹیفیکیٹ آپ کو ملے گا بینک کے طرف سے جو بچے ہیں جس کا نام لکھا ہوگا اس کے علاوہ چیک بک بھی ملیں گی اسی کے نام تھے اور اس کے علاوہ ڈیبیٹ کارڈ بھی ملے گا اور فری ہوگا جیے ڈیبیٹ کارڈ چال موصلی اکاؤنٹس کے لئے سیم ہے اور یہاں پہ یہ بات ہے کہ جب آپ بارہ سال سے بڑے ہوں گے تو یہ آگے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ان کا ایک اکاؤنٹ ہے جو تینز کلاپ تینز کیلکہ ہے یعنی کہ بارہ سال سے بڑے ہیں اور اٹھارہ سال سے کم ہیں تو اس میں آپ اپگریڈ ہو جائیں گے آپ بینک کو جیسی بتائیں گے تو بینک آپ کو اپگریڈ ہو جائے گا آپ کا اکاؤنٹس اپگریڈ ہو جائیں یہ جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے میزان تینز کلاپ اکاؤنٹ جیسے جب آپ بارہ سال سے بڑے ہوتے ہیں اور اٹھارہ سال سے کم ہیں تو یہ میزان کا ان کے لئے ہے اور اس میں بھی اسی طرح کی فیچر ہیں جیسے کہ پہلے میں نے بتایا ہے اور اس میں منیموم انیویسمنٹ وہاں پہ پانچ ہوتی ہے پہ آپ کو ہزار پہ پہلے ڈیپوزنٹ کرنے پہ لگر اکاؤنٹ اوپن کرنے کے لئے اس کے علاوہ ایک سائٹنگ گفت اس میں ملتے ہیں باقی سارا حلال پروفیت منتری بیسز پر ڈیبیٹ کارڈ اسی طرح ایسے میں سالہ کافل کوریز یہ باقی سارا کچھ اس کی طرح ہی سین نہیں ہے بس اس میں ذرہ سے یہ ڈیپوزنٹ ہے کہ آپ کو ہزار روپے انویسٹ کرنے پڑیں گے اور اس کے علاوہ آپ یہ بارہ سے اٹھارہ سالوں میں چاہیے اگلے جو ہمارے پاس آ جاتا ہے وہ روپیس سیونگ اکاؤنٹ ہے اس میں بھی وہ ٹولی حلال یہ ٹوٹلی آپ نیزان بینک کا جہاں بھی جائیں گے ان کا یہ موڈا ہوگا کہ ہم حلال آج سیز حلال ہے ہم ریباف فری یہ انٹریسٹ فری ہم بینکنگ کر رہے ہیں اور ٹوٹلی اسلامی بینکنگ ہے یہ ملیموم آپ سور پیسے یہ اکاؤنٹ کھول سکتے ہیں اس میں کوئی ویڈرال پہ بھی کوئی رسٹرکشن نہیں یہ انٹرنیٹ بینکنگ آپ کو بھی ملے گی یہ بلکل ٹوٹلی فری انٹرنیٹ بینکنگ ہوگی اور اس کے علاوہ آپ کو منتھلی بیسز پہ پروفٹ ملے گا اور کلکولیٹ ڈیلی بیسز پہ ہوگا اس کے علاوہ اس نے بھی آن لائن برانچ بینکنگ ہوتی ہے اس کی اسی طرح کی کنڈیسن ہے جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتا ہی اگر ہمارے پاس آ جاتا ہے ڈالر سیونگ اکاؤنٹ اگر آپ کے پاس ڈالر میکرنسی ہے یعنی کہ امریکن ڈالر میں ڈالر میکرنسی ہے تو آپ کے لیے ڈالر سیونگ اکاؤنٹ اگر آپ اسلامی بینکن کرنا چاہتے ہیں اور آپ کے پاس ڈالر میکرنسی ہے تو آپ کے پاس ملیمم ہنڈر ڈالر ہونے چاہیے جو کہ پاکستانی دس ہزار پانچ سو جو اس طرح سے کچھ زیادہ بنتے ہیں تو ملیمم آپ کے پاس اتنے ہونے چاہیے اس میں کوئی سرویس چارجز نہیں اور لوگ بیلس مینٹین کا کچھ بھی آپ کی پیسے نہیں کٹیں گے بس آپ کے پاس یہ ہونے چاہیے اور اس میں آپ کے کچھ فورن ریمیٹنس بیسز جس میں ہوتی ہیں اس کے علاوہ پروفٹ آپ کمنتلی بیسز پہ ہوگا اور ڈیلی فیسز پہ کلکلیٹ ہوگا اس میں بھی وہی تکافل کی ساری کنڈیشنز ہوئی ہیں جیسے کہ پہلے بات کے تمام اکاؤنٹ کیلئے اس کی مزید یہ ڈیٹیلز نیچے دیں اگر آپ مزید کرنا چاہیں تو آپ یہ ڈیٹیلز پڑھ سکتے ہیں اگر آپ یہ اکاؤنٹ کھولنا چاہتے ہیں جو سوٹی کھوٹی ڈیٹیلز تھی جو امپورٹنٹ تھی وہ بتا دیئے اس کے بعد آ جاتا ہے اسی طرح ڈالر کی طرح یورو سیویں اکاؤنٹ اس میں سارے بھی اسی طرح کی ہیں لیکن یہ آپ منیمم ڈیپوزٹ آپ کو ایک ہنڈرڈ یورو کرنا پڑے گا منیمم آپ کے ڈیپوزٹ ہوگا وہ ہنڈرڈ پاؤنٹس کا ہوگا یا یورو کا ہوگا اور آپ میکسیمم جو ویڈرال کر سکتے ہیں ایک دن میں پانچ سو یورو کر سکتے ہیں اگر آپ نے پانچ سو سے زیادہ کرنا ہے تو آپ کو بینک کو ایک دن پہلے بتانا پڑے گا کیونکہ یوروز میں کچھ بینک کی برانچز میں پیمٹس وغیرہ بینکس کو ورینج کرنا پڑے گا اس لئے آپ کو ایک دن کا نوٹس دینا پڑتا ہے اگر آپ پانچ سو یورو سے زیادہ پیسے نیٹ بانا چاہتے ہیں اس کے علاوہ تکاخل کوریج اسی میں اسی طرح ہے پروفیٹ بھی اسی طرح پیے کیا جائے گا ڈیلی بیسز پہ کلکولیٹ ہوگا منتلی بیسز پہ پیے کیا جائے گا اور چارجز اس کے علاوہ مینٹینس چارجز اس کے بھی کوئی نہیں ہے پاؤنڈ کا بھی بیلکل اسی طرح ہے جیسے آپ پاؤنڈ میں بیلنس کچھنا جاتا ہے منیمم ہنڈرڈ پاؤنڈ ہونے چاہیے آپ کے پاس اور وہی پانچ سو آپ کو پر ڈیلائے ہوئے پانچ سو سے زیادہ ہو تو آپ کو بینک کو نوٹس دینا پڑے گا اور باستی ساری کنڈیسن اسی چیسی طرح ہیں تو اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ ایک ویڈیو سے فائدہ اٹھا سکے اور اس کے علاوہ اگر آپ کو میرا چینل پسند آئی ہے اور مزید ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو میرا چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور تھینکیو فور واشنگ